عوض باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسے کہ لاس ویڈیو میں میں نے تذکرہ کیا تھا کہ میں اب جو ویڈیو بناوں گی وہ کس بارے میں ہوگی زندگی خوشگوار نہ ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے لاس ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ زندگی اگر خوشگوار ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے آئی ہوپ آپ لوگ کو اس ویڈیو سے ضرور سمجھنے کا موقع ملا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے آج ہم بات کرتے ہیں کہ زندگی اگر خوشگوار نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے سورہ نصہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان تجھے جو بھی بھلائی ملے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور تجھے جو بھی تکلیف پہنچے وہ تیری اپنی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کی آبوتاب کو فوراں سمجھ دینا ہو سکتا ہے اتنا آسان نہ ہوں لیکن جب ہم اس آیت کو بعد میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا مفہوم بڑی تیزی سے واضح ہونے لگتا ہے اس سے پہلے میں مسلمان کی زندگی میں آنے والے کچھ فیصلہ کن مواقع بیان کرنے کے لیے مختصر وقفہ لینا چاہتے ہوں ان مواقع پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ایمان آزمایا جاتا ہے زندگی کا کچھ عیش و اعرام اس سے واپس لے لیا جاتا ہے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کسی کے ایمان کو آزمائے اور وہ اسلام کے بارے میں یوں سوچنے لگے کہ اسلام اسے دولت مند نہیں ہونے دیتا یا اسے دوستوں کے ساتھ اچھے تعلقات استوار نہیں کرنے دیتا تو آزمائش کا دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی صحت اور دولت واپس دے لے اور دیکھے کہ آیا وہ ان پریشان کن حالات میں بھی اچھا مسلمان ہے یوں بعد ارسل یہ ہے کہ کسی وقت کوئی مسلمان سخت پریشانی یا بدحالی کا شکار ہو تو اللہ تعالیٰ اصل میں اس کے ایمان کو آزماتا ہے آپ اپنے کو زندگی کے کسی بھی مرحلے میں گھرا ہوا پائیں تو یہ سنیری اصول یاد رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے امتحان ہے لہٰذا دنیاوی خوشی کی خاطر اپنے دین کو چھوڑ کر زندگی میں حضیمت نہ اٹھائیں اور یہ یاد رکھیں کہ امتحان کے وقت صبر کرنے پر آپ کوئی انام دیا جاتا ہے ایک صحیح حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو بیماری کے باعث تکلیف پہنچے تھکان ہو پریشانی آئیں ہم لاحق ہو کوئی بھی تکلیف پہنچے یہاں تک کہ کانٹا بھی چوبے تو اللہ تعالیٰ اس کے کچھ گناہوں کو ماف کر دیتا ہے چونچہ جب کبھی آپ اپنے آپ کو آسمائش میں پائیں تو یاد رکھیں کہ اس وقت آپ کو انام سے بھی نوازا جا رہا ہوتا ہے اس سے پہلے کہ ہم زندگی کے مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں ہمیں زندگی کے مسائل کے حقیقی ازباب کو ضرور سمجھنا چاہیے سورہ نیسا کی اس آیت کے مطابق جو کہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ سنی کہ جب کبھی تمہیں کوئی برائی پیش آتی ہے تو وہ خود تمہاری وجہ سے ہوتی ہے اس بات پر غور کیجئے کہ اس سے کیا مراد ہے میری دانس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کے تمام مسائل خود ہمارے اپنے پیدا کردہ ہوتے ہیں سوال یہ ہے کہ ہمارا کون سا عمل ان مسائل کو جنم دیتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری گناہ زندگی کے مسائل پیدا کرتے ہیں اس حدیث میں یہ تائید ہوتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص بہت سے گناہوں کا اعتقاب کرتا ہے اور ان کا کفارہ آدھا کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی عمل نہیں ہوتا تو اللہ تعالی اسے کس غم میں مبتلا کردیتا ہے تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے معلوم ہوا کہ زندگی کے تمام مسائل ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہیں ابتدا میں اس حقیقت کو تسلیم کرنا قدر مشکل ہو سکتا ہے اس لئے آپ گہرائی میں جا کر اپنی زندگی پر غور کیجئے اور اس میں ان مثالوں کو تلاش کیجئے جو اس بیان کو ثابت کریں پہلے پہل اس حقیقت کو تسلیم کرنا میری لئے بھی مشکل تھا لیکن مزید غور و حوث کرنے پر میں اپنی زندگی کے مسائل اور ان گناہوں میں میں براہ راست تعلق تلاش کرنے کے قابل ہو گئی جن کا میں نے ارتکاب کیا تھا ہم زندگی کے تمام مسائل کا بنیادی سبب جان چکے سوال یہ ہے کہ ان کا حل کیا ہے بڑا سادہ سا حل ہے لیکن کئی مسلمان اسے نہیں جانتے چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مسائل زندگی کا سادہ سا حل کیا ہے شرط یہ ہے کہ آپ کو زندگی کے تمام مسائل حل کرنے کے لئے اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح برکار لانا پڑے گا آپ کی زندگی کے تمام مسائل کا حل دو حصوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ کہ آپ نے جو گناہ کیے اللہ تعالیٰ سے کامل خلوص کے ساتھ ان سب کی معافی مانگئے اور اپنے طور طریقے سے درست کر کے اہد کیجئے یعنی اپنے طور طریقے درست کرنے کا اہد کیجئے مطلب یہ کہ جہاں تک ممکن ہوں مزید گناہوں کا ارتکاب نہ کیجئے اور دوسرا حصہ کیا ہے عبادت کا وقت اور میار بڑھائی ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ زوہا میں ان لوگوں کو امید کا پیغام دیا ہے جو زندگی میں آزمائش اور مشکل وقت سے گزرتے ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ صورت نازل کی گئی تو آپ اپنی زندگی کے مشکل وقت سے گزر رہے تھے وہ صورت کیا ہے کہ دن چڑھنے کی قسم اور رات کی جب اچھا جائے اے نبی آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا اور نہ ناراض ہوا اور یقیناً آپ کے لئے آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے اور جلد آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر ٹکا نہ دیا پھر آپ کو نوا کفرا پایا پھر ہدایت بخشی اور آپ کو تنگ دس پایا پھر مالدار کر دیا لہذا آپ یتیم پر سختی نہ کریں اور سوالی کو نہ جھڑکیں اور اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرتے رہیں آسمائش کے دوران میں مسلمان ضرور یہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے چھوڑ دیا تیسری آیت میں وہ مومن کو بتاتا ہے کہ تمہارا یہ خیال صحیح نہیں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو ہمیشہ ساتھ دیتا ہے پانچویں آیت میں وعدہ کیا گیا کہ جلدی تم بہت خوش ہوگے لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے نادار بندوں پر رحم کھاؤ جھڑکی مت دو اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمائش کے دوران میں صبر کرنا سیکھے اور زندگی کی مشکلات میں اپنا ایمان کوئی بغیر جنت کے لئے صحیح کرتے رہیں یہ بھی آتکھیں کہ زندگی کے تمام مسائل کا حل گناہوں میں کمی کرنے توبہ و استغفار جب زوق و شوق بڑھانے کی حاجت ہو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کریں قرآن مجید پڑھیں اور ان کی روح پر ور آیات کو پڑھ کر اس پر نظر ڈالیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں زندگی کے مشکل اوقات کے دوران میں یہ سب بہت مددگار ثابت ہوگا شکریہ